راشتریہ رکشہ اکیڈمی یہاں آنے کا سپنا لاکھوں دیکھتے ہیں لیکن اس ڈیلیز کو پار کر پاتے ہیں صرف تین سو نبے نوچوان یہ اکیڈمی کہلاتی ہے کریڈل آف میلیٹری لیڈرشپ یہاں سکولر واریوز تیار کیے جاتے ہیں ایسے قابل افسر جنہوں صرف اپنی سینہ کا نیتریتو کر سکیں بلکہ دیش کی ترقی میں بھی بھاگی دار بن سکیں اینڈ آفسر ایمڈ ای جنٹلمن اس اکیڈمی کی ستھاپنا انیس سو انچاس میں ہوئی جب یہ ضرورت محسوس ہوئی موسیقی 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 یہاں پہنچنے والے کڈیٹس کی عمر محض ساڑھے سولہ سے ساڑھے انیس سال کے بیچ کی ہوتی ہے وہ عمر جس میں من مرضیاں چلتی ہے جو مست اور من موجی ہے ایسے میں کونسی وہ سوچیا وجہ ہے جو انہیں ہی حالاتی ہے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی عیش و عرام والی سندگی نہیں ہے نہ ہی باہری دنیا کے تمام شوق موسیقی یہ ہے تو ہمارا دیمارہ ایک اعلی تلک کی تک ہر کے بات voulais ایسی طور بحکم ملتی نہیں ہے جو بتا جائے جو اچھ ایک رہنگیڈی ہے دنیا عبریت کی حقیقت جانوی پیگر بات کی حقیقت قادرت باتے کی حقیقت میں اور شامل کی سن، حقیقت میں تسیرا توہر میں بھی شوار روحی جب کسی طور پر پر کسی طور پر حقیقت κιن تو مجھے پردی کنی کو دین کرنے کے لیے اس کے لیے وہ جانبا کہ اطلاق پہنچنے کی ایک بات دعی ہے ان کی سوچ الگ ہے یہ کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ تو بات ہے کہ کافی مشکل انٹرنس ایکزیم کو پاس کر کے یہاں پہنچیں لیکن یہاں کیسے ان کی زندگی بدلے گی اس کا پورا اندازہ انہیں نہیں ہوتا موسیقی یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سینی اکیڈوی میں کسی اور دیش کے نام کی بلڈنگ کیوں ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے انیس سو اکتالیس دوسرا وشویت بھارتی سینہ دھنوٹ ایفریکن کیمپین کا حصہ تھی سینکل نے بڑی بہادری سے سودان کی سینہ کی مدد کی ان کی اسی ویرتہ اور ساحس کو سمبانت کرتے ہوئے سودان نے تب انہیں ایک بڑی دھنراشی پردان کی جس سے اس امارت کا نرمان ہوا اس امارت کا آرکیٹیکچر سودان اور بھارت دونوں کے آرکیٹیکچر کے مشرن سے بنا ہے اور آج اسے اکیڈمی کی دھڑکن کہا جاتا ہے اکیڈمی میں قدم رکھتے ہی سبھی نوجوانوں کا خلیا ایک سا کر دیا جاتا ہے کوئی کسی سے الگ نہیں ایک سے بال ایک سی پوشاک اور ایک سی چالڈا انہیں پھر 18 سکوڈرنز میں بانٹ دیا جاتا ہے جو اب ان کے گھر بن جاتے ہیں سب ہی سکوڈرنوں کی اپنی الگ الگ پہچان ہے جیسے اپنا الگ رنگ اپنا الگ جنڈا اپنے انوٹھے قائدے دستور ساتھ ہی امارتوں پر انہیں بنانے میں یوگدان دینے والے راجوں کے نام لکھیں اور انہیں کمروں میں جنہیں کیبن کہا جاتا ہے یار دوست بنای جاتے ہیں چھتیاں پڑھی جاتی ہیں مستی مزاک ہوتا ہے بیتے دن کا بیورہ اگلے دن کی تیاری اور وہ تھقان سے چور گہری نیند جو آتی ہے ایک محنت سے بھرے دن کے بعد ایک اینڈیو جنڈے ایک انہیں سکوڈرنز ہری لانس ای بھی اور کچھ باستی کے لیوک اس کے لئے انکلکیتے ہیں جیسے ہیں اور اس کے لئے نام نمک نشان اور سرویس پر سیلس اور اس کے لئے میں بہتا ہوں کہ اس کے لئے مجھے ہمارے کے لئے پر اٹنشن جاگوارس رولی جاگوارس رولی جاگوارس اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا انڈی اے کا سفر جس میں ٹریننگ کی گاڑی چلتی ہے چار پہیوں پر انشاثن، سمی کی پابندی، قائدوں کا دائرہ اور امانداری سے سب سیکھنے پڑھنے کی سمجھ سرویس سپیسیفک ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ٹریننگ، ایکڈیمکس، فیزیکل ٹریننگ اور لیڈرشپ جیسے اہم پہلوں پر بھی توجہ دی جاتی تاکہ پرتییک کیڈٹ کو ایک یوگ لیڈر کے روپ میں نکھارا جا سکے ساتھ ہی اچھ شکشہ کے روپ میں جوارلال نہرو یونیورسٹی کے سلویس کے آدھار پر بی اے، بی اے سی اور بی ٹیک کی مانتہ پرافت ڈگری بھی دی جاتی ہے نڈیے کو سینے لیڈرشپ کی نیرمان شالا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ چنندہ کریٹس کو ہمارے پرشکشک بہت ہی نپنتا کے ساتھ سکشم لیڈرز کے اندر ڈھالتے ہیں لیڈرشپ کے تین محتو پونڈ پہلو ہوتے ہیں پہلا کی لیڈر کیا ہے دوسرا لیڈر کیا جانتا ہے اور تریسرا لیڈر کیا کرتا ہے نڈیے میں ہم پہلے پہلو پہ جیدہ محتوے دیتے ہیں جہاں ہم کیریٹس کے ویلیو سسٹم ان کے چارتر اور ان کے لیڈرشپ گنوں کو اور مضبوط بناتے ہیں لیڈرشپ کی تیننگ یہاں کئی پرکار سے دی جاتی ہے جیسے کی ہمارے اسٹرکٹرز کے اچھے برطاف سے پریڑنا لے کر کلاس روم ڈسکشنز اور کے ستیڈیز کے دوارا اور سب سے ضروری کیریٹس کے اپنے درد نشے سے جس کی پریڑنا ان کو ایک ایک اونر کوڈ کا انوصارن کر کے ملتی ہے مرکور کیریٹس کے لیڈنی کیا کو اب ہر طرح سے ان کے دل و دماغ میں اتارنے کا سمیں شروع ہوتا ہے ایک ایسی ٹریننگ کی شروعات جو ہر طرح سے ان کا امتحان لیتی ہے انہیں توڑتی ہے مروڑتی ہے پٹکتی ہے لیکن ان سب کے باوجود جب یہ قیدٹ کھڑا ہوتا ہے تب اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف خود سے ہوتا ہے ٹریننگ یہاں کلاس روم یا پھر ٹریننگ ایریاز میں ہی نہیں ہوتی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے کیڈٹس پر رہتی ہے کڑی پکڑ کیسے وہ ایسے کی انسٹرکٹرز اور ٹرینرز کے ساتھ ساتھ سینئر کیڈٹس بھی جونئر کیڈٹس کو سکھاتے ہیں یہاں ہلکی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں یہاں ہر چیز قائدے سے چلتی پھر چاہے وہ ڈرل کا انشاثن ہو یا پھر کمرے میں رکھا سامان یا اکیڈمی میں دکھنے والی سائکلیں جنہیں یہاں بائک کہا جاتا ہے اور جن کے اپنے الگ نیم ہیں یہاں بائک چار چھے کے سکوڈز میں ہی چلتی ہے یعنی جب تک چار یا چھے کا سکوڈ نہیں بنتا آپ انتظار کریے یا پھر بائک لے کر پیدل دوڑیے یہ سارے کائدے انہیں انشاثن اور پھرتی کے ساتھ ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل پر رہنا سکھاتے ہیں یہاں سب ساتھ ساتھ ہوتا ہے رہنا کھانا سونا پڑھنا ٹریننگ یہاں تک کی پنشمنٹس بھی پنشمنٹس کو یہاں کریکٹیو ایکشن کہا جاتا ہے یعنی سزا نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور تبھی یہاں کے یہ کریکٹیو ایکشن کافی مزیدار ہوتے ہیں ہاں بس Ladies و Jobs ٹریننگ یہاں بلکت ہوا یہ نہیں تفتیر جو بلکت ہوتے ہیں یہاں براحل چون قد которыми اوٹیividad fantasروں ή ajudتی ہے یہاں کسی م commented Led David ایکیڈمی کا مشہور 10-10 کا پنشمنٹ ہے جس میں سودان بلوک سے کونڈوا گیٹ کی طرف کیڈٹ کو دس منٹ اور دس سیکنڈ میں بھاگ کر واپس آنا ہوگا بھاگنا تو سب ہی کو ہے کچھ کو اپنے ٹارگٹ کے پیچھے کچھ کو اپنے پرائیڈ کے لیے so are the cadets in my opinion life is all about pursuit of objective and in defense forces military objective hold very high significance so we try to teach and imbibe in them how to be on time in time and before time on the objective that's how you will find them running موسیقی موسیقی ان اپنوں کے لیے سجدی ہے جو ہم سب سے دور ہیں اور ید سے واپس نہیں لوٹ سکے وہ ہے کچھ missing in actions ساتھیوں کے نام جو ہماری یادوں میں ہمیشہ رہیں گے لیکن ہاں یہ cadets کے لیے کوئی college کی کینٹین نہیں یہاں سینئر cadets بقاعدہ جونیر cadets کو مس دکورم اور دائننگ ٹیبل ایٹکٹس کی ٹریننگ دیتے ہیں جو کچھ اور سوالگ سوالگ sido نایمینے دیتے ہیں اور 되고 سوالگی بوزمن کا سواد دیتے ہیں اکر اکیڈمی میں آخری سال میں انہیں آرمی نیوی اور ائر فورس کی چینیگ اپنے چناؤں کے حساب سے ملتی ہے آمی کیڈٹس کی ٹریننگ میں شامل ہے ویپن ٹریننگ، ماپ ریڈنگ، فیلڈ انجنینگ اور ریڈیو ٹیلی فونی انہیں لڑائی کے تمام پیتری بھی یہاں سکھائے جاتے ہیں پٹرولنگ، کیموفلاج اور کنسیلمنٹ مطلب چھپ کر دشمن کی جانکاری کیسے چھٹائی جائے یا پھر دشمن پر اٹیک، گتھم گتھا کی لڑائی اور ساتھی فائر اینڈ موف ڈریل کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے نیول ٹریننگ ٹیم، نیوی کڈیٹس کو پی کاؤک بے کے وارٹر مینشپ ٹریننگ سینٹر لے جاتی ہے جہاں ان کی پریکٹیکل کلاسز ہوتی ہیں آج اکیڈمی میں اس طرح کا انفرا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے جو کڈیٹس کو اصلی سمودر کا انواب دیتا ہے یہاں انہیں جنرل سیمنشپ، نیویگیشن اور کوسٹل کمیونکیشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے موسیقی The curriculum at NDA is designed to mold a cadet into a warrior who will stand tall and firm in the face of adversity it is our endeavor to equip a naval cadet with the required skill set that will help him navigate the challenges that he might face at sea Air force training simulated aircrafts پر ہوتی ہے پہلے گراؤنڈ پر اور پھر آسمان میں یہاں انہیں ائرکرافٹ کے پرزی پرزی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ساتھ ہی ائر ٹرافک کنٹرول، کمیونکیشنز اور موسم کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے راشتری رکشہ اکیڈمی کے اتحاس میں اس کے ایک سو ارتالیسویں بیچ سے جڑا ہے ایک نیا مقام یہ پہلی بار ہے کہ NDA میں لڑکیاں بھی شامل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت اب ان دیشوں کی لسٹ میں شامل ہے جہاں محلاؤں کو بھی ملیٹری ٹریننگ اس عمر میں لڑکوں کے ہی ساتھ دی جا رہی ہے ان محلہ کیڈٹس کے لیے کوئی ڈیڈ نہیں وہی محنت وہی رگرائی وہی سختی آج اگر وہ غروب سے یونیفارم پہنتی ہیں تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اکیڈمی میں ان کے ساتھ کوئی بھید بھا نہیں ہے بطنی انا پہنچنے والکوزر ہمیں ایسی محلو ہمیں ایسی محلو ہمیں ایسی محلو ہمیں ایسی مسئلہ ہمیں ایسی کلیٹس وقت ہمیں ادنید نویر کیونکہ ہم ستے اللہ علیکی ان کے ایک جنورisin ستے ہیں ہمیں چیزوں کا کہنا چاہتے ہیں اور سنیغید ہمارے جمالوں کے لئے اور ہمیں جمال طرح ہمامے ہیں ہمیں ساعتا وسلم ملد کرنے کے لئے امسان عمرین ڈین太زین کے لئے میں، جو سالوں کی طالب سیکھتے ہیں اللہ فعلاندان میں صپ اور سہرب کے لئے ہمیں ساکتے ہیں اور گلاس سیلنگوں کے لئے ایک ایک ایڈمی نڈی اے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں شروع سے ہی فرینڈلی فارن کنٹریز یعنی مطر دیشوں کے بھی کڈیٹس ٹریننگ کے لئے آتے ہیں اور ان کی ٹریننگ میں بھی کوئی کمی یا بدلاؤ نہیں یہ ایک بہترین موقع ہے جب سب ہی کڈیٹس دوسرے دیشوں کی سنسکرتی اور سبھیتہ کے ساتھ ملیٹری سروس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں جو کی جوائنٹ آپریشنز کے تعلیم میں کام آتا ہے یہ ایک ایڈمی اپنی ٹریننگ کو ایوالو اور ایمپروو کرنا جاری رکھے گی جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ ہمارے آفسرز وارفیر کی بدلتی روپ رکھا اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں اون روپ سے قابل ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے کریٹس فیوچر میں اکیڈمی اور دیش دونوں کا نام روشن کریں گے آدھنے کی ید کا چہرہ جو بھی ہو ملٹری ٹریننگ کا سب سے مہتپونڈ کام لیڈرشپ ٹریننگ ہی رہے گا ایسے آفسرز کو تیار کرنا جو آل راونڈر ہوں پھر چاہے ایکیڈمکس، ملٹری ٹریننگ یا پھر کھیل جو اپنی سینہ کی کمان ہر قیمت پر ہر ستتی میں سمحال سکتے ہیں سینکوں میں جوش بھر سکتے ہیں ان کی جنون کو دشا دے سکتے ہیں اور یہاں سے نکلے آفسرز نے اپنی اکیڈمی کے لیے بہت نام کمایا ہے دیش کی حفاظت کے لیے انڈو چائنہ وار نائنٹین سکسٹی ٹو پاکستان سے انیس سو پینسٹھ انیس سو اکہتر اور پھر انیس سو نینیانبے میں کارگل کی لڑائیاں لڑی پیس مشنز سے لے کر انٹی ٹیروریزم، انٹی انسرجنسی آپریشنز تک انہوں نے اپنے پردرشن سے ثابت کیا کہ یہ دنیا کی بہتر ملیٹری آفسرز میں شامل ہے بھارت کا سروچ ویرتا پرسکار پرمویر چٹھ پانے والے انڈی اے کے آفسر رہے کیپٹن گرو بچن سنگھ سلاریا سیکنڈ لیفٹننٹ ارون کھیترپال اور کیپٹن منوج کمار پانڈے انڈی اے نے فوج کو کئی چیف عوامی سٹاف چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ائر سٹاف دیے ہیں یہی نئی انترکش میں جانے والے پہلے بھارتیا ایسٹرناٹ ونگ کمانڈر راکے شرما بھی انڈی اے کے کیڈٹ رہ چکے ہیں اولیمپک میں پدک جیتنے والے اور پھر سرکار میں منتری پد سمبھالنے والے کارنل راجی وردن سنگھ راٹھول بھی انڈی اے سے ہیں انڈی اے میں ٹریننگ حاصل کرنے والے انڈینئرز ہر طرح سے دیش کے نیرمان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں دیش بھگتی کی آج یہی سہی پریبھاشا ہے جسے یہی سکولر واریرز جی کر دکھاتے ہیں اور اب آتے ہیں کڈیٹس کے نڈی اے کے اس سفر کے اہم امتیحان پر جسے کڈیٹس کے لئے رجھے پر انڈی کڈیٹس کے لئے ہرین کرلیت پیوک آئیڈ کا 자� attempted ڈوی چیز مجھل روز انداری روزاند بھی طوری آپس سای کرنی بیشترین کیا ما دید روزان بیشترین کے عامی نہیں پیشترین کیا Bareلا دیترین پیوک سے پیشترین یا جون بدین سے پیشترین کیا خروف مجھل دلیترین کیا جون بدل پیشترین من اپنی دیترین کے پیشترین کیا جمپنی دیترین کے لیے مجھلی دیترین کیا جید روزان دیترین کیا اور یہ آؤٹڈور کمپ اکسر آؤٹڈور ٹریننگ کا انتیم پڑا ہوتا ہے اس رات کی گرماہٹ میں ہنسی خوشی آنسو سب دیکھتے ہیں جب یہاں موجود ہر کیڈٹ بڑے غرور سے اپنے اس سفر کو دیکھتا ہے ان لمحوں کو یاد کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اس اکیڈمی میں قدم رکھا تھا اس کے بعد صرف بجتا ہے جیت کا بگت اور ہوتی ہے جشن کی تیاری جس میں پوری اکیڈمی شامل ہوتی ہے جب دور دور سے کیڈٹس کے پریوار یہاں پہنچتے ہیں یہ سب ہی پریوار شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھتے ہیں جہاں آخری بار کیڈٹس کے طور پر یہ نوجوان مارچ پاسٹ کرتے ہیں اور اس انتیم پگ کے اس بار شروع ہونے والے سفر کو لے کر کوئی شک یا سوال نہیں ہوتا اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر جنگ چاہے زندگی کی ہو یا پھر فوج کی اسے جیتنے کا مادہ رکھتے ہیں کمانڈرن کا جو یہاں پر سپیچ ہوا تھا اس سپیچ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں لیکن ایک بات جو ابھی بھی میرے دل میں بیٹھی ہے وہ بولے کہ پرنٹس دیکھئے ابھی یہ سو جو سب بچے پاس اوٹ ہو رہے ہیں وہ صرف ابھی آپ کے بچے نہیں رہے ابھی آپ کے بچے نہیں رہے ابھی جو سنس آف نیشن وہ ابھی گھر پہ بھی آتا ہے تو ہم کو بھی مطلب اس کا جو ڈیسیبلین ہے اسی حساب سے ہم کو چلنا پڑتا ہے جو یہاں پہ ڈیسیبلین ہے وہ ہمارے گھر پہ بھی رہتا ہے اور میں نے بائیس سال سینہ میں اے جے جوان اور جے سیوج کے طور پر میں نے سروس کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے بیٹے کو سینہ میں آنے کے لیے انکریز کیا ہے جب میں اپنے بیٹے کو اسٹال لگاؤں گا تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ بھردی میں اس کو سلوٹ کروں گا خود پر یہ بھروسہ ان کی چال ڈھال اور آنکھوں میں صاف دکھتا ہے یہ وہ دن ہے جو یہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پائیں گے تین سال کی ان کی کڑی محنت پڑھائی اور ٹریننگ کے بعد یہاں سے وہ آج صرف ایک ڈگری ہی نہیں بلکہ زندگی جینے کا نیا انداز گہری دوستی، قصے، قانیہ اور اپنے دیش کی ترقی میں شامل ہونے کا افسر بھی لے کر جا رہے ہیں ٹرین ڈگیывать خی geven ٹرین موسیقی 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 موسیقی